بسم اللہ الرحمن الرحیم مرشد سخی لال شاہباز کلندر کی نگری سے ادری سپائی رپورٹ دے رہے ہیں کہ لالبا کے مقام پر ابھی میں موجود ہوں آج 18 دسمبر 2021 کا دن ہے مرشد سخی لال شاہباز کلندر کی نگری میں لالبا کے مقام پر یہ اڑل ٹیل کے نال ہے جو ہمیشہ بہتا رہتا ہے کبھی منشر جیل کا پانی دریاں میں بہتا ہے تو کبھی دریاں کا پانی منشر جیل میں بھرتا ہے یہ ابھی دیکھ رہے ہیں منشر جیل کا پانی نکل رہا ہے یہ سامنے ہیدراباد روڈ ہے اس کے ساتھ ہی میں رپورٹ یہ کرتا ہوں کہ سیون شریف کے جو بچاؤ بند ہیں ان کی کیا حالت ہے بہت زبون حالت ہے آدھے سے بھی زیادہ جو بچاؤ بند ہیں وہ نہر میں بہ گیا ہے آدھا باقی جا کے بچائے آدھے سے بھی شاید کم ہے آپ دیکھیں یہ اندازہ لگائیں یہ بڑا سا شگاہ ہے اس میں بہت سارے پتھر بھی ڈالے گئے ہیں لیکن یہ جب زیادہ پانی بھرتا ہے اور دریاں سندھ اپنی موج میں آتا ہے تو پانی کی سطح جو ہے بہت خطرناک حد تک پہنچ جاتی ہے تو اوپر تاریں بھی دیکھیں یہ تاریں بھی بہت نیچے ہیں نیچلی سطح پر ہیں گیارہ ہزار کا کرنٹ ہے تو ڈر بھی لگ رہا ہے لیکن سب سے بڑی بات اہم یہ بات ہے کہ یہاں پر آپ دیکھیں میں اتر کر دکھا دوں لیکن کافی یہاں پر کسلن ہے اور آدھے سے بھی زیادہ یہ تقریباً آدھے سے بھی زیادہ بچاؤ بند ہے وہ گر گیا ہے بہ گیا ہے پانی میں بہت خطرہ ہے اگر اچانک زیادہ میگا فلڈ یا ایسے دوہزار دس والی یا اسے تھوڑی کم بہت بھی زیادہ پانی یعنی پانی کا مقدار اگر زیادہ آ گیا بہت زیادہ پانی آ گیا تو سیون کو ڈوبنے کا خطرہ ہے ایریگیشن ڈپارٹمنٹ یا نہری نظام کو سنبھالنے والے جو کھاتے ہیں ان کو توجہ کی ضرورت ہے سیون شریف میں بچاؤ بند جو چاروں اطراف بچاؤ بند ہے اس میں کئی جگہوں پر شگاہ پڑ چکے ہیں کئی جگہوں سے وہ کمزور بن گیا ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں بہت نازک حالت میں ہے کنڈیشن میں حکومت کو چاہیے کہ اس کی رپیئر کے لیے کوئی اسٹیمیٹ نکالے یا کوئی ٹینڈر پاس کرے تاکہ یہ سیون شریف کی جو حالت ہے بچاؤ بندوں کی وہ مرمت ہو سکے اور آنے والے جو خطرے سے ہم جو اپنے کلندری بھائیوں کو آگاہ کر رہے ہیں ہمارے کلندری سیون شریف کلندری نگری ہے مرشد سخی لال شاہ باز کلندر کی نگری ہے اور صدیوں پرانا شہر ہے اس کے لیے میرے حساب میں مناسب اقدام اٹھائے جائیں یہ دیکھیں آپ کو دکھاتے ہیں اگر یہاں پر دیکھیں گے تو یہ دیکھیں بچاؤ بند کتنا چوڑا ہے اور ماشاءاللہ اس کی ٹھیک ٹھا کنڈیشن ہے لیکن اس کے بنسبت یہاں پر اگر دیکھیں یہاں پر بہت سارے شگاہف ہیں یعنی ان کے اندر بھی پتہ نہیں کتنی جگہ پر یہ اندروں اندر کھوکھلا ہے یہ آپ دیکھیں یہ آپ دیکھیں میں دکھاتا ہوں آپ کو بار بار دکھاتا ہوں اچھی طرح دکھاتا ہوں یہ پورا بچاؤ بند ہے یہ دیکھیں اندر سے بلکل کھوکھلا ہے مٹی جو ہے بڑے بڑے پیس مٹی کے گر رہے ہیں بس یہ بھی ختم ہے جب منچر کا پانی حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس کا جو فلو ہے اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ یہاں پر یہ اس مٹی کو بہا کر لے جاتا ہے اس کا مثال آپ کے سامنے ہے یہ ایسے سیکڑوں منوں کے یہاں پر ٹکڑے اس کے بہ جاتے ہیں جسے انگلیش میں ایروشن کہتے ہیں ایروڈ کرتا ہے یہ بلکل اس کی حالت بہت نازک ہے اس کی مرمت ہونی چاہیے اگر خدا نہ خواستہ زیادہ سے علاوہ آگیا بڑا پانی کی سطح ہے بڑی اونچائی تک پہنچ گئی تو سیون شریف کو ڈوبنے کا خطرہ ہے آگے دیکھیں سامنے آبادی ہے سیون شریف کی آبادی ہے لالبا کے مقام پر یہ جو بچاؤ بند ہے اس کی بہت حالت خراب ہے اس کے رپیئر کی ضرورت ہے جو بھی یہ ویڈیو دیکھیں جتنا ہو سکے پھیلائیں تاکہ سیون شریف کا جو بچاؤ بچاؤ والا اپنا سسٹم ہے بچاؤ بند کا اس کو منظم کر سکے بہتر طریقے سے مضبوط کر سکے یہ لالباگ والا مقام ہے لالباگ والی پل ہے وہاں سے میں آپ کو نظارہ دکھا رہا ہوں بچاؤ بند کی حالت بہت نازک ہے سامنے ٹاور اور آبادی آپ کو دکھاتے ہیں یہ سیون شریف کی آبادی ہے یہ اڑل ٹیل ہے سیون شریف کی لالباگ والی پل ہے آسامنے ہدر آباد روڈ ہے اور لالباگ چیک پوسٹ ہے